ہمارے پراجین بھارت میں کئی ایسے رہیسے بھرے پڑے ہیں جنہیں آج تک کوئی نہیں سلجھا سکا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ان الڈھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کی کسی نے کوشش نہ کی ہو دراصل ویگیانک یا شوت کرتا جتنی بار بھی ان رہیسےوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی الڈ جاتے ہیں پراجین کال میں ہمارے بھارت میں ایسے لوگ رہتے تھے جو ویگیان کے شتر میں ہم سے بھی کہیں زیادہ آگے تھے وہے لوگ چٹانوں کو کاٹ کر کوئی بھی آکار دینے میں بہت ماہر تھے اس بات کا جیتا جاگتا ادھارن بیہار کی سون بھندار گفہ ہے جہاں پر ایک چٹان کو کاٹ کر ایک وشال کمرہ بنایا گیا تھا وہیں دوسری طرف مہاراشترہ میں آلی شان نکاشیوں سے بھرے گیلاش مندر کو بھی ایک چٹان کو اوپر سے نیچے کی طرف کھود کھود کر بنایا گیا تھا جبکہ آج کے سمیں میں ایسا کر پانا لگ بھگ ناممکن ہے پتھروں پر اپنے زمانے کے چھاپ اس زمانے کے لوگ بھارت کی انیکوں جگہ پر چھوڑ گئے ہیں ایسی ہی ایک جگہ بھارت کے تریپورا راجے میں ہے جہاں جنگلوں کے بیچ پتھر سے بنی پہاڑیوں پر اکیری گئی انگنت مورتیاں ہیں اس علاقے کا نام ہے انا کوٹی نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹیریس نائٹس انڈیا اور آج اس ویڈیو کے مادہم سے ہم آپ کو انا کوٹی سے جڑی کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ نے پہلے شاید ہی کبھی سنی ہو نمسکار دوستوں آپ کو انا کوٹی تریپورا کی راجدھانی اگر تلہ سے لگ بگ ایک سو پچیس کلومیٹر کی دوری پر ستت ہے جسے پروتر بھارت کے سب سے بڑے رہیسیوں میں کنا جاتا ہے آپ انا کوٹی سڑک مارک کے دوارہ پہنچ سکتے ہیں تریپورا کے بڑے شہروں سے یہاں تک آنے کے لیے بس سیوہ بھی اپلبد ہے یہاں کا نزدیکی ہوائی اڈا اگر تلہ کملپور ائرپورٹ ہے ریل مارک کے لیے آپ کمار گھارٹ ریلوے سٹیشن کا سہارا لے سکتے ہیں انا کوٹی کافی سالوں تک لوگوں کے بیچ انجان رہا حالانکہ آج بھی بہت لوگ اس جگہ کا نام نہیں جانتے ہیں جنگلوں کے بیچ شیل چتروں اور مورتیوں کا بھنڈار انا کوٹی جتنا عدبوت ہے اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اس کا اتحاس ہے جانکاروں اور شوت کرتاؤں کی معنی تو اس تھل کا اتحاس پرانے کال کی ایک گھٹنا سے جڑا ہے جس کے قارن یہ رہیسے میں اس تھان وکست ہو پایا ہے انا کوٹی کی سب سے بڑی خاصیت یہاں پر موجود انگنت ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں جو اس تھان کو سب سے الگ بنانے کا کام کرتی ہیں انا کوٹی ایک پہاڑی علاقہ ہے جو دور دور تک گھنے جنگلوں اور دلدلی علاقوں سے بھرا ہے اسی کے چلتے یہ ستھان لمبے سمیں سے شوت کا بڑا وشہ بنا ہوا ہے کیونکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس طرح جنگل کے بیچ جہاں آس پاس کوئی بساوٹ نہیں ہے وہاں پر ایک ساتھ اتنی ساری مورتیوں کا نرمان کیسے سمبھو ہے حالانکہ ان وشال مورتیوں کے نرمان کے پیچھے کئی پرانک مانیت آئے ہیں اونا کوٹی میں دو طرح کی مورتیاں پائی جاتی ہیں ایک پتھروں کو کاٹ کر بنائی گئی اور دوسری پتھروں پر اکیری گئی مورتیاں یہاں زیادہ تر ہندو دھرم سے جڑی پرتیمائے ہیں جن میں بھگوان شیو، دیوی ترگا، بھگوان وشنوں اور بھگوان گنیش کی مورتیاں ہیں اس جگہ کے بیچ میں بھگوان شیو کی ایک وشال پرتیمہ موجود ہے جنہیں اونا کوٹیشور کے نام سے جانا چاہتا ہے بھگوان شیو کی یہ مورتی لگ بھگ 30 فیٹ اونچی ہے اس کے علاوہ بھگوان شیو کی وشال پرتیمہ کے ساتھ دو انیک مورتیاں بھی موجود ہیں جن میں سے ایک ماں درگا کی مورتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ان کی بیل، نندی کی بھی تین مورتیاں موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی دھیر ساری مورتیاں بنی ہوئی ہیں حالانکہ یہاں پر کتنی مورتیاں ہیں یہ اب بھی ایک ویوات کا وشے بنا ہوا ہے ہر سال اشوک اشٹمی کے دن یعنی ہندو مہینے چیترہ کے آٹھویں دن یہاں پر انا کوٹی میلا لگتا ہے اس ستھان کے مکھے آکرشنوں میں بھگوان گنیش کی ادبوت مورتیاں بھی ہیں جس میں گنیش کی چار بھجائیں اور باہر کی طرف مکلے تین دانتوں کو درشایا گیا ہے بھگوان گنیش کی ایسی مورتی بہت ہی کم دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر بھگوان گنیش کی چار دانت اور آٹھ بھجاؤں والی دو اور مورتیاں بھی دیکھی گئی ہیں ان ادبوت مورتیوں کے قارن یہ ستھان کافی رومانچ پیدا کرتا ہے دوستوں ان مورتیوں کو لے کر دو الگ الگ طرح کی ماننیتائیں ہیں پہلی ماننیتہ یہ ہے کہ ایک بار بھگوان شیو سمیت ایک کروڑ دیوی دیوتا کہیں جا رہے تھے اور رات ہونے کے قارن باقی کے دیوی دیوتاوں نے بھگوان شیو سے انہا کوٹی میں رکھ کر آرام کرنے کو کہا شیو جی ان کی بات مان گئے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوریہ اودے سے پہلے ہی سبھی کو یہ ستھان چھوڑنا ہوگا لیکن سوریہ اودے کے سمیں کیول بھگوان شیو ہی جاگ پائے اور باقی کے سارے دیوی دیوتاوں کو سوتے دیکھ کر وہے کافی گروہدت ہو اٹھے اور انہیں شراب دے کر سب کو پتھر بنا دیا وہیں دوسری ماننیتہ یہ ہے کہ ان مورتیوں کا نرمان کسی کالو نام کے شلپکار نے کیا تھا مانا جاتا ہے کہ کالو نام کا یہ شلپکار بھگوان شیو اور ماتا پاروتی کے ساتھ کیلاش پروج جانا چاہتا تھا لیکن یہ سمبھو نہیں تھا کالو کی جانے کی زد کے قارن یہ شرط رکھی گئی کہ اگر وہ ایک رات میں ایک کروڑ یعنی ایک کوٹی مورتیوں کا نرمان کر دے گا تو وہ بھگوان شیو اور پاروتی کے ساتھ کیلاش جا پائے گا یہ بات سنتے ہی شلپکار کالو اپنے کام میں جھٹ گیا اس نے پوری رات مورتیوں کا نرمان کیا لیکن صبح جب مورتیوں کی گنتی ہوئی تو پتا چلا کہ اس میں ایک مورتی کم ہے یعنی ایک کم ایک کوٹی مورتی ہی بن پائی اسی وجہ سے یہاں پر 99,9999 مورتیاں ہیں یعنی ایک کروڑ سے ایک کم اور اسی کارن وہ شلپکار دھرتی پر ہی رہ گیا ستھانی بھاشا میں ایک کروڑ میں ایک کم سنکھیا کو انا کوٹی کہتے ہیں اسی لیے اس جگہ کا نام انا کوٹی پڑ گیا دوستوں یہ پہاڑی علاقہ دبت اور برما کے آدھی واسیوں کے لیے ایک تیرت ستھان ہے کئی صدیوں سے یہ لوگ سینکڑوں کی سنکھیا میں پرارتنا اور دھارمک انوشتھان کے لیے جمع ہوتے آئے ہیں ستھانی نواسیوں کے لیے انا کوٹی کے کنڈ میں ڈپکی لگانا بھی اس میلے کا محتو پورن انوشتھان ہے یہاں ہر سال اپریل کے مہینے کے دوران اشوک اشٹمی میلے کا آیوجن کیا جاتا ہے جس میں شامل ہونے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے ہزاروں شردھالو یہاں پر آتے ہیں اس کے علاوہ یہاں جنوری کے مہینے میں ایک اور چھوٹے تیوہار کا آیوجن کیا جاتا ہے یہ ستھان اب ایک مشہور پریٹن ستھل بن چکا ہے جہاں کی ادھوت مورسیوں کو دیکھنے کے لیے اب دیش ویدیش سے لوگ آتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے سارے ثبوت ہونے کے باوجود اس انا کوٹی کے بارے میں بہت ہی کم جانکاری موجود ہے صدیوں سے ہو رہی اندیکھی کے کارن چٹانوں پر یہ کلا کرتیاں کافی حد تک برباد ہو چکی ہیں اور اس کے کئی افشیش غائب بھی ہو چکے ہیں حالانکہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے یہاں پر کافی صدھار بھی کیا ہے لیکن اب بھی یہاں پر بہت کچھ کرنا باقی ہے دوستوں کیا واسطہ میں ایک ہی رات میں ایک ہی انسان دوارا اتنی ساری مورتیوں کا نرمان کر پانا سمبھو ہے تو جواب ہے بلکل نہیں کیونکہ آج کے ادھونک یوگ میں فلحال ایسا کوئی بھی ینتر نہیں بنا ہے جو پل بھر میں کسی بھی چٹان کو من چاہا آکار دے سکے تو کیا کادو نے بھی کوئی ایسا ہی ینتر استعمال کیا تھا اگر نہیں تو ایک ہی رات میں اتنی ساری مورتیوں کا نرمان کیسے سمبھو ہو پایا اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ علاقہ آس پاس کے گھنے جنگلوں سے گھرا ہوا ہے اور دور دور تک کوئی بھی انسانی آبادی نہیں ہے تو کیا ان مورتیوں کو ایلینس نے بنایا تھا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے